اگلا سوال ہے کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے آپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انجینئر کو تو حضرت عبو سفیان کے ایمان لانے کا غم ہے لیکن اس کا کھل کر اظہار نہیں کرتے علی بھائی سے گزارش ہے کہ فرقہ دیوبندیہ کے اس کمزور گول کیپر کی مزید تسلیق کرا دیں شکریہ کمزور گول کیپروں کی تسلیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عوام ہی کروا رہی ہے ہماری خلاف جب ویڈیوز چڑھاتے ہیں نا تو ان کے نیچے لوگ خود ہی لکھ لیتے ہیں کہ ہے تو میں دیوبندی ہوں لیکن یہ ہمارے مفتی صاحب ہمارے فرقے کے کمزور گول کیپر ہیں ہمیں بیزت کروا رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ کب سے ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کومیٹس کرنا شروع کر دیں اس کے پیچھے آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی سازش چھپی بھی ہوتی ہے بیسیکلی جب علمی دلائل میں کچھ لوگ فیل ہو جائے نا تو وہ پھر انفیر مینز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ طریقہ بڑا کامیاب ہے کہ آپ اگر کسی کو علمی طریقے سے قائل نہیں کر پا رہے نا تو پبلک کو اس کے اوپر چڑھا دیں کوئی جا کے اس کا سر پھاڑ دیں کوئی جا کے اسے گولی مار دیں گستاخ ڈکلئر کر دیں اس کے لیے ہر پبلک کے پاس لدھا نار ہے علماء کے پاس اپنی پبلک کے لیے بریلوی جب بھی کسی کا رد کرے گا نا بریلوی مولوی اور اس کے پیچھے اس کی یہ انٹینشن ہوگی کہ میں اپنی عوام کو اس بندے کے اوپر دھڑا دوں کہ چڑھ دھڑے انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی کے لیے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ گستاخے صحاب ہے وہ کہے گا یہ گستاخے رسول ہے کیونکہ یہ لفظ بریلویت میں بکے گا یا گستاخے اولیہ ہے آپ مجھے پتائیں اہلِ عدیث کے اندر یہ لفظ بک سکتا ہے کہ فنان شخص گستاخے اولیہ ہے اولیہ نے سب تو اٹھے دشمن خود اہلِ عدیث نے اولیہ سے منا جو لوگوں کے بنائے ہوئے مندون ہی اولیہ تو یہ سودا تو نہیں بکے گا دیوبندیوں میں کبھی یہ سودا بک سکتا ہے کہ فنان شخص گستاخے اہلِ بیعت ہے ان کو اہلِ بیعت سے کہہ لینا دینا ہاں اگر دیوبندیوں کو یہ بتایا جائے کہ فنان شخص گستاخے صحاب ہے تو یہ سودا بکے گا اور یہی وہ کر رہے ہیں چیپ حرکت اسی طریقے سے آپ آج ہیں شیعہ کے اندر شیعہ میں کیا یہ سودا بکے گا کہ فنان شخص گستاخے صحاب ہے لیکن اگر شیعہ میں سودا بیچنے ہیں تو آپ کہنا پڑے گا یہ مولا علی کا گستاخ ہے یہ حسین کو باقی کہتا ہے یہ حزید کا بڑا ہامی ہے یہ سودا بک جائے گا وہاں پہ ہر جگہ ڈیفرنٹ سودا بکتا ہے اور جب کوئی مولوی بول رہا ہو تو آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ کس ٹیشن سے بول رہا ہے جب دیوبندی بولے گا تو یہی سودا بیچے گا اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں ہم جن کا دماغ خراب کر کے ہم نے پہلے پورے مسئلہ کا بیڑا غرق کروا لیا ہے میں تو کہتا ہوں تبلیغی جماعت نہ ہوتی نا دیوبندیت کا جنادہ نکل گیا تھا تبلیغی جماعت دیوبندیوں میں ایسی ہے جیسے کہ آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز اور اس کے بھی سرخیل مولانا تاریخ جمیل صاحب ادرویس جو کچھ انہوں نے قتل و غارت کی کہانیاں یہاں پہ شروع کی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے دین کا جنادہ نکالنا شروع کیا تھا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ پبلک کو بسیکلی اپنی پبلک کو ابھار کے چڑھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ جناب بڑا گستا کسی کی گستاکی کا الزام لگا دیتے ہیں کبھی کسی کی او میرے بھائی حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میرا کلپ موجود ہے میری جو تھوٹس ہیں وہ تو ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہیں حضرت ابو صفیان کے ور میرا ایک کلپ چھوٹا تھا کلپ ہے وہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ حضرت نہیں بولا جاتا ابو صفیان بولا جاتا ہے تو اس کے جواب میں میں نے ایک بیٹر ٹروتھ بتایا تھا کہ چونکہ ان کی زندگی کا اکثر پیریڈ کفر میں گزر ہے تو جب ہم ان کی کفر کی زندگی کے واقعات ڈسکس کرتے ہیں تو حضرت کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوتے نہ ہمارے آئمہ نے حضرت کے ساتھ کی ہے ابو صفیان کا کافلہ جا رہا تھا دوسری طرف سے ابو جل کا آ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورة الانفعال میں دونوں میں سے ایک دے گا تو ابو جل کے ساتھ مڑ بیٹ ہوگی اس کے بعد بدر میں تو شکست ہوئی اہد کے لیے ابو صفیان ہی سارا لشکر اکٹھا کر کے لیا تھا بدلہ اتارنے کے لیے ہندق میں پھر ابو صفیان آیا تھا کرتے کرتے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کی ڈومیننسی اتنی ہوگی پھر عباس ابن عبد المطلب کی یاری تھی ابو صفیان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہیں ہے اگر تیرے بتوں میں کوئی جان ہوتی تو آج تجھے بچا لیتے دیکھو محمد کا رب ان کے ساتھ کھڑا ہے آج وہ فاتح کی عصیز داخل ہو رہے ہیں تو تجھے اب ان کے نبی ہونے میں کوئی شک رہ گیا تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ اسلام انہوں نے اس وقت قبول کیا جب بالکل موت کا ڈھر سامنے آ گیا تھا لیکن میں نے ساتھ یہ بولا تھا کہ ہم سے بہتر اسلام ہے ہم باقی اصحاب سے کمپیر کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے پھر نبی الاسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا گیا یہ صرف دل جوئی تھی کیونکہ اس کے آگے یہ بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بھی امن پا گیا تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو تو امن میں رہو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دو کلومیٹر جناب گوڑے پہ چل کے جا کے تو ابو سفیان کے گھر میں جا کے بنا لوں جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے ابو سفیان کا نام صرف اس لیے لیا کہ وہ چونکہ وہ مکہ کا سردار تھا نبی الاسلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ اس کی سرداری تو اب جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ ایک جینس تو انسان میں ہوتے ہیں تو اب اس کی دل جوئی کے لیے اس سے کہا جاتا ہے مُعَلَّفَتُ الْقُلُوب جن کی تعلیفِ قلب کی جائے یا تلقا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے تو میں ان کو تعلیفِ قلب کروں سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح مسلم میں آپ زکاة والا چپٹر نکال کے دیکھیں اوپر تلے آٹھ دس احادیث آپ کو غزوِ حنین والی ملیں گی غزوِ حنین فتح مکہ کے بعد ایک جہاد ہوا ہے جو آخری جنگ تھی جو عرب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی اس کے بعد تو پھر رومن و پرشین اپائر میں مسلمان چڑھے ہیں غزوِ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوئی اس دوران نبیل اسلام کے ہاتھوں ہزاروں مویشی آئے تو آپ نے سو اونٹ ابو سفیان کو دیئے سو اونٹ آج کا بسر کروڑوں روپے بنتا ہے ڈائی تین لاکھ روپے کا بھی باتھا ساں لگائے ہیں تو ڈائی تین کروڑ تو بن گیا نا سو اونٹ صفوان کو دے دیئے صفوان کون حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا جو ان پر ظلم کرتا تھا اس کا بیٹا صفوان بن امیہ اس طرح اور لوگوں کو سو سو اونٹ دیئے تو اب جو انساریں مدینہ تھے ان میں کچھ نوجوان تھے جو تیز طبیعت کے تھے ان کا دیکھو اس شخص کے اوپر اپنے قبیلے کی محبت غالب آگئی ہے ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون بھی خوشک نہیں ہوا یعنی ہم نے نبی کی خاطر قریش مکہ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں اور یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کے خون تو ہماری تلواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ مالِ غریمت تو ہمیں ملنا چاہیے تھا انہی میں ہی مانٹ رہے ہیں لوجیکلی ان کا اعتراض بالکل درست تھا لیکن اسلامی کا لی غلط تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کی تائید ہے قرآن میں ہے جو نبی دیں وہ لے لو جو نہ دیں جس سے روک دیں روک جاؤ یہ مالِ غریمت کے بارے میں قرآن میں ہے نا ویسے آپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے تو نبی علیہ السلام پہ اسی وقت وہی نازل ہوئی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے انصار مدینہ کو بلا لیا ان کے سینئر سینئر لوگ بھی آ گئے فرمایا تم لوگوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے کچھ تیز طویعت کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے مجھے اللہ نے بھئی کے ذریعے بتا دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ ہائے 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 پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا ہوں اور جن کا مجھے ڈر ہوتا ہے یہ کفر میں ہی نہ رہ جائیں ہیں کفر میں ہی پکے نہ ہو جائیں اسلام میں پکے نہ ہوں میں ان کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو یہ حضرت ابو صفیان کی گستاکی کون کر رہا ہے نبی اللہ علیہ السلام یہ تو یہی کہیں گے نا کہ نبی اللہ علیہ السلام کے دل میں کچھ تھا ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی مالنہ نے کی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں چلیں کرنے کی برکت ہوتی ہیں ہم انہوں کو اور کھول کے پر ایوان کرتے ہیں میں اور بھی بہت کچھ کھولوں گا لیکن میں بس اتنا کرتا ہوں کم از کم آپ لوگوں تک بات پہنچے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انسار دوسری میں میں انسار کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انسار کے ساتھ ہے اور میں یہاں مکہ میں نہیں رہوں گا میں واپس انسار کے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ علیہ السلام فرمایا لیکن مجھے پتہ انسار میرے بعد اور لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی تم سبر کرنا یہاں تا کہ حوزے کوسر پہ آکے مجھے ملنا تمہارے ساتھ لوگ زیادتی کریں گے اور حوزے کوسر پہ جا کے کیا ہونا ہے سحقا سحقا لی من غیرہ بعد ان پہ فٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا جن لوگوں نے انسار مدینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے آل امیہ نہیں کی ہے نا یہ تو امتی امتی والی روایت لے کے آتے ہیں بخاری مسلم میں آٹھ حدیثیں ہیں کہ میرے حوزے کوسر پہ لوگ آئیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے ساتھ ہی ہیں تو کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اب میں نہیں بتاتا وہ لوگ کون ہیں جنرل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کے فوراں بعد جو لوگ منکرین زکاة بن گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے عرب قبائل بخاری میں آتا ہے مرتد ہوئے تو مرتد کون ہوتا ہے جو نبی کی زندگی میں مومن ہو اور جو نبی کی زندگی میں مومن ہو وہ کون ہوتا ہے صحابی ہوتا ہے قانونن وہ صحابی تھے لیکن بعد میں پھر اہل سنت کے ہاں دیفنیشن وہ کہتے ہیں نہیں صحابی اس طرح نہیں ہوتا کچھ عرصہ رہا بھی رہا ہو پھر مرتے دم تک امان میں بھی قائم رہے پھر یہ ہو لیکن سر یہ تو بات کی دیفنیشن ہے جب وہ ہوا تھا اس وقت تو صحابی بن گیا تھا بعد میں مرتد ہوا اس وقت تو دیفنیشن میں آ گیا اور وہی اصحابی اصحابی اچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ تو انہوں نے کہا یعنی سلام واللہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر خوش ہیں ہمیں مال لی چاہیے اور اللہ اور اس کا رسول ہمارا عذر قبول کر لیں تو آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں یہ تم نے جو کچھ بات کی تھی وہ عذر ہم قبول کرتے ہیں یعنی اعتراض تو جینرن تھا لیکن نبی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا جذبات کے اندر ہوا اس میں کوئی اسلام سے یا نبیل اسلام سے نفرت نہیں تھی بلکہ یعنی نبیل اسلام نے جو تعلیمات سکھائی تھی اسی کی روشنی میں انہوں نے ایک عدل کے اعتبار سے ڈیمانڈ کی تو پھر نبیل اسلام نے کلیریفکیشن دے دی کہ بھئی اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کے پر ٹھک جائے اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے آپ صحیح مسلم میں چپٹر نکالیں حضرت ابو صفیان والا ایک حدیث ہے اس کے اندر حضرت ابو صفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر اس میں ملے گا کہ حضرت ابو صفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر تو نبیل اسلام سے آکے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے یہ کون مسلمان تھے صحابہ اکرام کیوں نہیں تھے بیٹھتے بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آسکتی جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں بائیس سال تک اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر حضم بھی نہیں ہوتا اور میرے نظر دیکھ اسی موقع میں وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال عبشی حضرت صحیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہیں اور ابو صفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا تو حضرت ابو بکر وہاں سے گزر ہوتے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم مکہ کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہیں استعمال کرو لیکن صحابہ اکرام کو وٹ بھی تھا کہ پوری زندگی لڑتا رہا اب اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو بدلہ ہوتا ہر رہا تھا اسے وہ اپنی جگہ جینون تھا یعنی اینڈ پہ آگے پیٹی کے ہی جوائن کر لی ہے آج کے دور میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ بلال ابشی کو سلمان فارسی کو اور سحیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہتے تھے تو میں نے ان کو منع کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو الٹا ڈانٹ دیا آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیا آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قرمانیے کی ہوئی ہیں حضرت ابو بکر کی للائیہ دیکھیں الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل ازاری ہوئی ہو آئے 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 یہ بلکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شیف کی دوسری حدیث میں اچھا اس مسلم شیف کی عدیث میں آتے ہیں نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں تو یار اندر سلم میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ پوری کر دیں آپ ارمائے بتاؤ کہ عزت صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں یہ کاتب ہے آپ کے لئے خط و کتابت کر دیا کرے گا آپ ارمائے ٹھیک ہے نعم مختصر جواب دیا اور تیسرا مجھے کسی جادی لشکر میں بیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا اور اب میں اسلام کے لئے بھی لڑنوں آپ فرمایا اچھا یہ حدیث ختم نہیں ہوتی وہ راوی کہتا ہے حدیث کا ابو زمائل ابن عباس کا شگید وہ کہتا ہے کہ نبیل اسلام کی عادت تھی کہ آپ نام ہی کسی کو کیا کرتے تھے اگر ابو صفیان خود سے نبیل اسلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتا ہے لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ نے اس کو شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے یہ قاتب وی کہتے ہیں وہی نازل ہوئی اللہ کی وی کے ذریعے نبیل اسلام نے قاتب وی لگایا یہ قاتب وی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو صفیان کی وہ بھی تعلیف قلب کے لئے اور اس میں بھی قاتب کے الفاظ ہیں قاتب وی والی حدیثیں نادس ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑاو ہے وہ بہت تلخ ہے آپ متحمل نہیں ہیں اس کے لئے آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قاتب وی تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بیان کی ہیں اس کو اسی جگہ پر ٹوٹ کرو ٹھیک ہو ٹھیک علیہ وی اگلا سوال ہے کراچی کے ایک مفتی نے ایک لکھی ہوئی پرچی پڑھی جس پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ کا موقف ہے کہ اگر کوئی قبر کے سوالات کے صحیح جوابات بھی دے دے تو بھی فرشتے اس مسلمان کو پیٹتے ہیں استفراللہ دیکھ لو خود علم کیوں نہیں حاصل کیا کیا تُو نے خود علم کیوں نہیں حاصل کیا حالانکہ آپ نے یہ بات صحیح بخاری سے جوابات نہ دینے والے کے بارے میں بیان فرمائی تھی یہ علماء اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کیا سستی شہرت کے لئے جھوٹ تک بول جاتے ہیں جھوٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ تو بہتان بھی لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر اور اس کی وہ پلی لیتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اور وہ یہ سمجھے دیتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے ہمارے ساتھ کسی کی کوئی جنگ نہیں ہے آپ مارے بھائی ہیں ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی مچدوں میں چندے دیتے ہیں آپ لوگوں کو تو توفیق نہیں ہوگی کہ ایک فرقے کا دوسرے کے فرقے میں چندہ دے جائے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی بچاؤ مہم اور یہ دیکھ لیں یہ کلیب جو اس نے چڑھایا اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے میرے بارے میں تو میں نے کلیب دیکھا کہ یہ باولہ ہوا ہے تو باولہ کہتے ہیں پاغل کو عموما ہم تو کتے کے لیے یہ ترم استعمال کرتے ہیں کراچی میں ہو سکتا ہے ویسے بھی پاغل کے لیے استعمال ہوتی ہو اور ظاہرہ یہ ترم استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے بزرگ بھی یہی ترم استعمال کرتے تھے انہوں نے عالی حضرت کو کہا ہے المفند ہند کی تلوار ایک سٹھے آئے وے بابے کے اوپر تو یہ ان کے بزرگوں کا تقیہ کلام ہے کسی کو باولہ کہنا ویسے کہتے ہیں ہماری بیٹھی زبان ہے عالی حضرت کو انہوں نے المفند کہا ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ماشاءاللہ کہ بھی احمدہ بیلی ان کی پوری جماعت ایک شتانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں تو ان کی زبان ہے تو وہ کہتے رہے اس کلپ کے لیے اتنے ہی کافی ہے اس کلپ کے نیچے مفتی صاحب کو جو ان کے اپنے لوگوں نے نیچے جواب دے دی ہے کہ آپ خدا کے لیے پرچیں پڑھنے سے پہلے کلپ بھی دیکھ لیا کریں کہ علی بھائی نے بات کیا کی ہوئی ہے آپ لوگ کی حسی بتا رہی ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہوگا جو یہ بات کرے گا کہ سوالوں کے جو جواب بھی دے دے اس کی بھی پھینٹی لگے گی مجھے پھینٹی لگوانے کا شوق ہے میں نے کیوں یہ بات کرنی ہے وہ تو بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ میں نے سعی بخاری سے بڑی مشہور حدیث ہے میرے ایک یوٹیوب پر کلپ ہے بہت وائرل ہوا ہے قبر کے چار سوال تین نہیں چار تین تو سوال ہے نا اور چوتھا اس کی جان ہے وہ سعی بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور ابودعود کے اندر بھی موجود ہے دونوں کو ملا کے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں بخاری شریف میں جو 1374 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب الجنائیس چپٹر میں اس میں آتا ہے کہ جب منافق شخص سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا منافق سے مراد آپ یہ نہیں سے کہیں منافقین مدینہ مراد یہ کہ جو مسلمانوں میں سے بھی ہے تو وہ سوال کے جوابات میں کہتا ہے لا آدھری لا آدھری مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں اور وینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے یعنی میں سن سنا کے اگر میں قادیانی ہوں گھر پیدا ہوا تھا تو میں قادیانی ہی تھا میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تو فریشتے اسے کہتے ہیں لا دھریتا و لا تلائتا اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں تُو نے خود سمجھنے کی کوشش اور خود چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی حق کے راستے کو فالو کرنے کی اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ تُو نے خود سمجھنے کی اور جو لوگ سمجھ کے راستے پہ چل رہے تھے ان کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی دونوں ترجمے بجا کے وقت درست ہے بالدیوبندیوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ تُو نے خود سمجھنے کی اور حق کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کیونکہ یہ جو تلاوت فالو کرنے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تلہیتہ کا نفذ بھی آیا تو اس پہ یعنی میں نے اس کے بارے میں کہا تھا جس نے خود سمجھنی کوش نہیں کی اس کو پھینٹی لگے گی اس میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے فرشتے ایک ہتوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اگر وہ سن لیں تو وہ بھی ہوش ہو جائیں لوگ اور ابودود میں حدیث ہے کہ اس سے پہلا سوال ہوتا ہے مرربو کا وہ کہتا ہے ربی اللہ جو مومن ہے مادینو کا وہ کہتا ہے دینی الاسلام پھر اسے نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں ترہ کیا عقید ہے اللذی بُعِثَ فِيكُم جس میں جس کو تم میں مبوس کیا گیا تھا تم میں تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے وہ برلوی کہتے ہیں نا کہ نبی الاسلام قبر میں آ جاتے ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے دونے غلط کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس مرد کے بارے میں اس میں الفاظ ہے اللذی بُعِثَ فِيكُم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو تم میں آیا تھا اگر وہ سامنے موجود ہوتے ہیں تو جواب پتا ہے کہ کہتا ہے وہ کہتا ہے حاضر محمد رسول اللہ وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ تھرڈ پر سے میں بات کر رہا ہے وہ تو محمد رسول اللہ تھے یہاں ہوتا تو کہتے ہیں یہ ہیں حاضر وہ کہتے ہیں حاضر کا سیگا ہے تو حاضر کا جواب بھی تو آگے دیکھیں وہ عربی اسلوب ہے اللذی بُعِثَ فِيكُم جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب عبداللہ بن عمر نے جزید کی بیعت کر لی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حاضر رجل کی بیعت کی ہے جو شام میں بیٹھا ہے حالانکہ وہ خود مدینے میں تھے وہ شام کو حاضر کہہ رہے تھے چالیس دن کی مصافت پہ تو مراد یہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے حاضر سے مراد فیزیکلی پریزنس نہیں ہے کئی مدنی پھول میں ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو عقیدوں کے بھی تاکہ کلیر ہو جائے تو جب تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں تو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئیں قبر کا چوتھا سوال اسی میں تو قیامت مضمئر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی میں نبی الاسلام پر اللہ پر ایمان لائے اور میں نے ان کے سچ ہونے کی تصدیق کر دی تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے اس کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کسنا قبر کے سوالات کے جوابات دیں گے تو ابودود میں یہ دیت تھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو جواب دے دے گا اس کی پھینٹی لگے گی اچھا یہ بغیر ٹکٹ کے یہ سارے کرتے ہیں مولوی میرے ساتھ صرف دیومندی نہیں کر رہے ہیں بریلوی بی اہل حدیث بی شیعہ بی یعنی وہ پرچییں پڑھ رہے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں پرچی کسی نے لکھ کے دی ہے سر مجھے کوئی لاکھ پرچییں لکھ کے دینا کسی کے بارے میں کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے جھوٹا اعظام لگایا اور جب تک میں خود دیکھ نہ لوں صحیح بخاری و مسلم حدیث ہے کہ اس سیکس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے کر لے کیوں یہ پرچیے بڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اپنی پبلک کو یعنی اپنی پبلک کو ایک میسی دے دیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور نیچے دیکھ لیں وہ اندی مقلل لگے ہوئے ہیں کہ ہاں مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کیسے ہو سکتا ہے اوہ میرا کلیپ بھی دیکھ لو میں اگل کیتی ہے خام کھئی بغیر ٹک ٹو چار پڑھ دے ہو اور دیکھیں ہر دوسرے کلیپ کے اندر میرا نام لکھے یہ ٹڑھا رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں مجبوراً بازوں کا جواب دینا پڑتا ہے اور یہ صرف کمائی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چینلز کو ویڈیوز کے ساتھ منٹائز کیا ہوا ہے بےہودہ ویڈیوز کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں وہ ویڈیوز لگاؤں نا میرے چینل کی مہینے کی کمائی پندرہ سے بیس لاکھ روپے بنتی ہے اور یہ اتنے کمارے ہیں مہینے کی سر سال کی نہیں اور یہ جو آپ کی ایک یا دو ڈیشیں منہ آگے ہفتے میں ایک ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ ڈیڈر لاکھ روپے کمارے ہیں ان کی تو ویورشیپ جو ہے وہ ہفتے میں بہت مشکل دو لاکھ ہوتی ہے ہماری اللہ کے فضل سے روزانہ کی دو لاکھ سے زیادہ ویورشیپ ہے سترہ سی لاکھ مہینے کی بنتی ہے تو آپ ذرا اس کو کلکلیٹ کریں ان لوگوں نے وہ مونٹائز کیے ہوئے چینل بے اودہ عورتوں کے استحار لگے ہیں اور انہوں نے دکھ ہوا مولا تاریخ جمید صاحب کو بچاروں کو تو نہیں پتا ہوگا ان کے چینل کے اوپر بھی وہ سارے بے اودہ استحار چل رہے ہیں پاکستان میں بے اودگی مقین نہیں دیکھی جاری باہر کے ملکوں میں کیا چال رہے ہوں گے ویڈیو استحار کا مطلب ہے کہ بلیڈ کا استحار بھی آئے گا نا اس میں بھی عورت ٹپکی ہوگی حالانکہ بلیڈ کا عورت کے ساتھ کیا لینا دینا شیو تو مرد نہیں کرنی ہے صرف بے اودگی پھلانے کے لیے ویڈیو استحار میں یہ فتنہ چھپا ہوا ہے کہ اس میں عورت ضرور آئے گی اور یہ سارے کے سارے فتنے چھپا تو یہ ان چکنوں میں اس طرح کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں میں ان کو بس یہی کہوں گا لعنت اللہ یلالقاذبین جو بھی جھوڑ بول رہا ہے اگر میں جھوڑ بول رہا ہوں میں لعنت کا مستحق ہوں اگر یہ بول رہا ہے تو یہ لعنت کے مستحق ہے اللہ سے خوف کھائیں اور دیکھا کریں کہ یہ بات میں نے کہی ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سا علم بھی حاصل کریں اور آپ جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں قبر کے چار سوال ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو پتا چل دائے گا پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز کے ذریعے ان کے اپنے کونٹرڈیشنز واضح کی ہیں آپ نے ہمارا ایک کلپ دیکھا ہوگا جو اس طوال اور ارش کے حوالے سے انہوں نے ایک عقیدہ جو ہے وہ پہلے المحنت کا اس کا ڈیفینڈ کیا ہے جب میری ویڈیو ہے ہی تو پھر بیک فوٹ پہ چلے گئے پھر کہنے لگے نہیں میرا تو شروع سے یہ عقیدہ تھا المحنت والا عقیدہ تمہیں مانتے ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو وہ اس طریقے سے انہی یہ معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور باقی جو کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں چیپ تو کرتے رہے اس سے سچائی کی آواز تو نہیں دبے گی ان کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے یہ مزید ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں جھوٹ بول کے سب زیادہ فائدہ ہمیں اسی وقت ہوتا ہے جب ہم پہ جھوٹا الزام لگے تاکہ ہم کلیریفکیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہوکی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اوہ در زارہ فل پھیلائے ہو بے دامن اوہ در زارہ فل پھیلائے ہو بے دامن اے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے اے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ میں محمد پل گھرانہ weer کیوں نہ مجھے کیوں نہ جاں حسنا عزت سے ما